سادگی میں جو سندرتہ ہے وہ اور کسی میں نہیں ہے جس بالک یا بالیکہ کا جیون سادہ ہے اشورپ کی وشیش کرپہ اس پر زیادہ ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سرنگار مت کریے ہماری بھارتی سنسکرٹی میں سولہ سرنگار کا ویدان ہے نکھ سے لے کر کے سکھ تک پیر کی انگولی میں بھی بیچیا پہننے کا ویدان ہے تو سر کی چوٹی میں چوڑا منی دھارن کرنے کا ویدان ہے میں منع نہیں کرتا کہ آپ یہ نہیں کیجئے یہ سرنگار کہلاتا ہے اور سرنگار سادگی کے اوپر بھاری نہیں پڑتا لیکن آج کل ایک نئی بیماری پیدا ہو گئی ہے فیسن انتر ہے فیسن اور سرنگار میں سرنگار موکے پر کیا جاتا ہے سمسان میں کوئی آدمی جا رہا ہے تو اس سمیں جاتے سمیں اتر تھوڑی لگا کے جائے گا لیکن بھی وہاں میں جا رہا ہے تو لگا سکتا ہے اسی پرکار سرنگار کے لیے بھی سمیں کال نسچت ہوتا ہے لیکن فیسن کے لیے کوئی سمیں نسچت نہیں ہوتا ہے یواؤں کو بگاڑا ویسن نے اور بہنوں کو بگاڑا فیسن فیسن صرف سرین کو ہی نہیں بگاڑتا میرے بھائی بینوں فیسن تو من کو بھی بگاڑتا ہے اور روگی بھی بناتا ہے آج کل جس فیسن کو آپ کر رہے ہو آدمی آدمی بھی کر رہے ہیں مہیلائیں بھی کر رہی ہیں میں کیول ماتاؤں بینوں کی بات نہیں کرتا آدمی لوگ بھی کر رہے ہیں اچھے خاص یہ ہے ہائی کلاس کل کا نوجوان جس کے گھر میں کروڑوں روپے ہیں لیکن وہ پھٹی جنس پہن کے پھٹی چدر کی پھر رہا ہے یہ گیا فیسن کا ہی تو ایک انگ ہے بھگوان نے تم کو یوگی وستر دیئے تو دھارن کرئے کیوں پھٹی چرون کے گھومتے ہو پورے کپڑے پہننے کے پیسے ہیں لیکن ادھورے پہن کے گھومیں گے یہ فیسن ہے بھگوان نے بال باندھنے کے لئے ریبن دیا پھر بھی چڑیل کی طرف بکھیر کے گھومیں گے نہیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ تعلی بجاؤ یہ تو گندی بات ہے کیونکہ آپ بال کھولے رکھو گے کوئی بال ٹوٹ کے بھوجن میں گری گیا جس نے کھا لیا وہ بال کنٹ میں اٹک گیا تو جیون بھر کے لئے اس کو سور بھنگ نام کا روگ ہو جائے گا آپ کی دو میلٹ کی پھیسن نے اگلے کی تو زندگی برباد کر دینا بھائی ساسکر کہتے ہیں کہ ماتاؤں کو بال باندھ کے رکھنا چاہیے ایک پرسنگ آتا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے شرنگ آر پر کوئی چوٹ نہیں کر رہا ہوں لیکن جو پھیسن آپ کے مانو کو دانوتا کی طرف پہج دے ویسی پھیسن کو میں انوچت مانتا ہوں دیوی اہلیا بہت درماتما تھی گوتم ریشی کی پتنی تھی لیکن اتنی مہان ناری نے ایک دن سنان کے بعد کھلے میں کھڑے ہو کر کہ اپنے بال سکھانے شروع کیے کھلے بالوں کو دیکھ کر کے اندر کی درشتی بگڑی اور اس اندر نے اہلیا کا جیونی بگاڑ دیا برسوں تک پتھر بن کے رہنا پڑا وہ تو رام جی کی کرپہ ہو گئی کہ وہ واپس ناری بن گئی صرف کھلے بالوں کے کاران یہ سب ہوا تھا سندر باندھیے نا آپ بڑیا سے بڑیا تیل لگائیے آپ سرنگار کریے لیکن الٹا نہیں ہر چیز الٹی سی ہو گئی ہے ادھک بناو سرنگار کون کرتا ہے میں دو ادار نہ دیتا ہوں تھوڑے دل پہلے آپ لوگوں نے شریمت بھاگوت قطع سنی تھی اسے پہلے بھی سنی ہوگی آگے بھی سنیں گے شریمت بھاگوت مہا پران میں ایک بہت ہی سندر پرسنگہ آتا ہے جب بھگوان سری کرشنے کو جہر پلانے کے لیے پوتنا گئی اچھا روپ نہیں تھا اس کا تو وہ جیسے ہی پہنچی تو وہاں پر گومنے والی گوجریوں کو دیکھا اہیرنوں کو دیکھا تو سوچا کہ میرے اس بھینک روپ میں تو یہ مجھے گھر میں گسنے نہیں دے گی تب اس نے اپنے روپ کو سندر بنایا اس پر لکھا ہے کہ بنایا بناتا کون ہے جو نہیں ہوتا ہے اور سندر روپ بنا کر کے گئی یہ راکھ سسی گونہ ہے اگر آپ نے اشور کی کرپا سے کبھی اصلی رام کتھا سنی ہو تو رام کتھا میں ایک بڑا سندر پرسنگ آتا ہے کی سوپ نکھا راون کی بہنی دشت ردے دارن جس اہی پنچ وٹی سو گئی ایک بارہ بھائی وکل دیکھی جگل کمارہ کی رام اور لکھمن کو دیکھ کر کے بیاکل ہو گئی اور پھر اس نے اپنے روپ کو سندر بنایا وہ سوامی تلسی بابا چوپائی مسپس لکھتے ہیں کی روچیر روپ دھری پربو پہی جائی بولی وچن بہت مسکائی کی روپ اچھا بنا کر کے پھر وہ رام جی کے پاس گئی اور بہت مسکائی یعنی کی ہسنے لگی مسکرانا ضروری ہے لیکن ضرور سے زیادہ ہسنا بھی ٹھیک نہیں ہے بولی وچن بہت مسکائی اچھا روپ بنا کر گئی کیونکہ وہ اچھی نہیں تھی بھگوان نے آپ کو بہت سندر بنایا ہے تو اوپر سے لیپا پوتی کرنے کی ضرورتی کیا ہے آپ پراکرتک روپ سے بہت سندر ہو جس دن آپ نے اچھا سوچنا سوچ آپ کا رنگ کیسا ہے یہ معنی نہیں رکھتا آپ کتنے لمبے ہیں یہ معنی نہیں رکھتا آپ کتنے چھوٹے ہیں یہ معنی نہیں رکھتا آپ کا وجن کم ہے کی زیادہ ہے یہ معنی نہیں رکھتا آپ کے دانت ٹیڑے ہیں میڈے ہیں اس سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا فرق پڑتا ہے آپ کا من کتنا سندر ہے جس کا من سندر ہوگا وہ اپنے آپ ہر یکتی کو خوبصورت لگے گا بڑا سندر لگے گا صرف اندر سے سندر بننے کی عوشتہ ہے ہر آدمی آپ کو پسند کرے گا ہر آدمی کے من میں بس جاؤ گے آپ تو اب پراکرتک شرنگار کو میں اچت نہیں مانتا پراکرتک روپ سے سجنا چاہے اور ویسے اگر آپ کو سندریا چاہیے تو بھی اس میں ساودھانی رکھو سندریا ایسا ہو جس میں ہتیا نہیں ہوتی ہو سیمپو کو بنانے کے لیے کمپنیاں اس کو پری ٹیسٹنگ کے لیے خرگوز کی آنکھوں میں ڈالتی ہے اور ہر سال سیمپو ٹیسٹنگ میں لاکھوں خرگوز اندے ہو کر کے مر جاتے ہیں بولو ایسا سیمپو کام میں لینا چاہیے میں آپ کو سیمپو بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں ایک دم سدر اور بال ہو جائیں گے پیتالیس دن میں آپ کے مہارانی پدمنی جیسے چاہے آپ کے بال چوٹتے ہوں چاہے آپ کے بال جڑتے ہوں چاہے آپ کے بال روکھیں ہوں چاہے روسی ہو چاہے آپ کے بالوں میں ڈینڈرپ ہو خالیت پالیت ہو گرپی سیمپو بن جائے گا ایک لٹر دیشی گائے ماتا کا گاؤمتر لیجیے اس میں تھوڑی سی شکاکائی کا پاؤڈر تھوڑا سا آؤلے کا پاؤڈر تھوڑا سا اریٹھا کا پاؤڈر ڈال کے اور اس کو چار دن تک پڑا رہنے دیجیے پانچوے دن اس کو بڑیا ہلا کر کے اور بالوں میں مل کر کے آدھے گھنٹے بعد بالوں کو دھولیجیے ایسا آپ سبتہ میں دوبار کیجیے پل پیتالیس بار آپ اس سے نہا لوگے آپ کے بال سوچ بھی ہوں گے سندر بھی ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ پویتر گومتر اس میں ہونے کے کارن آپ کو گنگا سنان کا پنیوی ملے گا اور آپ کے کارن کسی خرگوز کو اندھا بھی نہیں ہونا پڑے گا یہ ہے سرنگا سندر سے کسی کو ہانی نہیں آپ کو آنکھیں سندر بنانی ہے سنثیٹک کاجل استعمال مت کری دیا جلا یہ گائے ماتا کی گھی کا اس کے اوپر کاج کی پلیٹ پکڑ کے رکھ تھوڑی دیر میں تھوڑی سی کجل آ جائے گی ہاتھ کو گائے ماتا کی گھی پن کو مٹائے گا آپ کی آنکھوں میں سی تلتا آئے گی اور سات ہی سات اس میں گو ماتا کا گو تک ہونے کے کارن آپ کی درشتی کو پویتر کرے گا آپ کی نظریں کسی کے پرتی گندی نہیں بنے گی صرف یہ کاجل آنکھوں کو ہی نہیں من کو بھی سندر بنانے کا کام کرتا ہے تو کیوں ہم جہریلے کیمیکل کی کاجل لات کر کے استعمال کریں گئیا کے کی سگر بہی تیار کر لیں پھر آتی ہے باری آپ کے ہوتوں کی دیکھو بات فیشن کی چلیے اس لئے میں فیشن اور سرنگار کا انتر سمجھا رہا ہوں کئی بہنوں کے ہوت دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ابھی بلی چوہ جھن کے آئی ہو اچھ تو نہیں ہے کیونکہ لپی شٹک میں لیوبریک اینڈز کا اپیوگ ہوتا ہے اور میرے پاس اس کے پرکھر پرمان موجود ہے کہ گائے ماتا کو مارنے کے پس چاہ اس لپی لپس کے روپ میں گائے ماتا کی چربی کا استعمال کیا جاتا ہے ہمارے ہوٹ بڑیہ سندر دیکھے اس چکر میں اگر گائے ماتا کا بد ہوتا ہے تو لانت ہے ہم لوگوں پر آپ کے ہوٹوں پر بینا کچھ لگائے اگر آپ کے ہوٹ کومل ہو جائیں اور گلاب کی پنکوری جیسے دیکھے تو دکت کیا ہے آئیے طریقہ سن لیجیے سمجھ لگے گا دیرج رکھنا پڑے گا طریقہ پکہ بتا رہا ہوں اور ویوہارک بتا رہا ہوں کوٹ پھٹیں گے بھی نہیں اس سے کوئی انفیکشن بھی نہیں ہوگا کوئی ریاکشن بھی نہیں ہوگا اور پاپ بھی جائے گا ارے بھائی ایسا طریقہ کہ ویسا ہی بنا رہے گا مجھے پتا ہے کچھ بینوں کو گس آ رہا ہوگا بہار نکل کے ایک پتھر مار دینا ہماری خوپڑی پر کوئی دکت نہیں لیکن سچ کو سوکار کرنے کی سکتی اپنے بھی تر پیدا کریے تو ہو جائے تو آئی وید کے وید آچار نابی پر سڑ بندو تیل لگانے کا نردیش دیتے ہیں بچہ نو مہینے جب مئیہ کے گرب میں رہتا ہے تو نو مہینے تک وہ بھوجن مکھ سے نہیں کھاتا نابی سے ہی بھوجن گرہن کرتا ہے یہ نابی مرتیو پریانت تک شکری رہتی ہے نابی سمست ناڑیوں کا کیندر ہوتی ہے تھوڑی سی ہی نابی دھرن ادھر ادھر ہو جائے تو کتنی حالت خراب کر دیتی آپ سب جانتے ہیں آپ کے ہوت کو ٹھیک کرنے میں آپ کی نابی کی بہت بڑی بھومی کا ہے صبح سنان کرنے کے بعد رات کو سوتے سمیں دیسی گائے ماتا کا ہاتھ کا بلونے والا گی ایک ایک بوند لیجئے اور اپنی نابی پر مالیس کریے مالیس نابی پر کروگے لیکن مہینہ سوا مہینے بعد آپ کے ہوتوں میں بدلاؤ آنا شروع ہو جائے گا اور بارہ مہینے تک لگاتار کروگے یہ ہے بھارتی جیون در سن جو ہمارے منیشیوں نے ہمارے ریشیوں نے پراؤچین ویگیانکوں نے لکھا تھا لیکن اب ہم اس سے دور ہو رہے ہیں اسی لئے دکھی ہو رہے ہیں یہ ہوئی کچھ بات میں سرنگار تو سرنگار کرنے کی منائی نہیں لیکن فیسن اچھت نہیں اس لئے آپ دیان رکھیں کئی بہنوں کو دیکھتا ہوں ان کے ناکن لمبے لمبے ہوتے سوپ نکھا کا نام تو آپ نے سن ہوگا کچھ لوگ اس کو سوپ نکھا کہتے ہیں رام تری تر مانس میں سپس لکھائے سوپ نکھا سوپ کا مطلب سوپ 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 جانتا ہوں اناج ساف کرنے کا سوپ ہی کہتے نا چھالا اس کو ہندی میں سوپ کہتے سوپ سے اناج ساف کرنا تو سوپ نکھا سوپ کا مطلب سوپ نکھا نکھا کا مطلب ناکن جس کے ناکن بڑے ہو وہ سوپ نکھا اب ناکن بڑے ہونے کے دو نقصان ہے آپ ویجیان جانج کروا لیجئے جیسے بھائی یا مائی کے ناکن بڑے ہیں اس کا blood trust کروائیے میرا دعویٰ ہے اس کا ہیموگلو بین کم ملے گا لمبے ناکن ہیموگلو بین کو ڈاؤن کرتے یعنی کی بوڈی میں کون کی کمی ہوتی چلی جاتی ہے آگے جا کے وہ animic patient بن جاتا ہے ناکن کو کاٹ کے رکھنا چیئے اس میں گندگی بھی جمع ہوتی ہے بوجن کروگے تو اندر جائے گا آگے جا کے ٹائی فائٹ بھی ہو سکتا ہے اس لئے ناکن کو کاٹ کے رکھئے یہ ہیں ساری بیوستان